موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے بھائی جب یہاں پہ اتنی زیادہ گرمی آگئی ہے تو ساتھ میں پھر عام بھی تو آتا ہے اور یہاں کا عام پاکستان کا عام اتنا زبردست قوالیٹی کا ہوتا ہے ہم لوگ تو یہاں پہ مزے لے کے عام کھاتے ہیں لیکن ایکچال اس کی پرڈکشن کیسے ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے کس کس قوالیٹی کے عام پاکستان میں ہوتے ہیں کہاں کہاں ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس کی ساری ڈیٹیز ہم جا کے دیکھیں گے آج اس کی پرڈکشن کہاں ہوتی ہے ٹنڈو علائی آرکندر اور میرپور خاص میں اگر میں سندھ کی بات کروں تو آج ہم چلتے ہیں آم کی پرڈکشن دیکھنے کے لیے جو آم کے باغ ہوتے ہیں کتنا ماس لیول کے اوپر وہاں پہ کام ہو رہا ہے کس طرح پیکنگ ہو رہی ہے کس طرح ڈسٹیبیوشن ہو رہی ہے شہر میں کیسے آ رہا ہے تو آج میں آپ کو آم کے باغ لے کے جاتا ہوں چلتے ہیں سمی بھائی جو ہے وہ ایڈریس پھوچھنے کے لیے اترہیں کیونکہ گوگل میں آپ نے ہمیں یہاں تک تو پہنچا دیا اب جو باغ ہے وہ یہیں کہیں ہوگا اس پاس یہ سارے رسے تو آم کے ہی ہیں آگے پیچھے فائنلی ہم لوگ جو ہے وہ ٹنڈو علائی آر پہنچ گئے ہیں اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ آم کا ایک بہت بڑا باغ جو کہ تقریباً سو اکڑ کی زمین ہے جیسے کہ آپ لوگوں کی نولیج کے اندر یہ چیز ہے کہ پاکستان کے جو فروٹس پروڈکشن ہے اس کے اندر منگو جو ہے وہ بڑا ٹاپ ہے مطلب پاکستان انویل بیسس کے اوپا اگر دیکھا جائے تو لاکھوں ٹن جو ہے وہ منگو ایکسپورٹ کرتا ہے دوسرے کنٹریز کو اور بہت زبردست قسم کا منگو پاکستان کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے تو آج ہم سندھ کے اندر ہیں تو سندھ کے جو باغ ہیں اور جو فیمس آم ہیں ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ کہ یہاں پہ آم کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے کہ کون کونسی قولیٹی کا آم سندھ کے اندر فیمس ہے ساری چیزیں دکھاتے ہیں آپ کو آجائیے موسم بہت زبردست ہو رہا ہے اور اثر کے بعد کا ٹائم ہے ابھی اور ہم لوگ یہاں پہ پہنچیں تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو ہم اس کے اندر کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو دکھا سکیں آس پاس ہریالی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا آم کا باغ ہے جو شہروں کے اندر گاڑیاں آتی ہیں لوڈ کر کے یہ ساریے دیکھیں ٹرک لوڈ ہو رہا ہے اور یہ سارا لوڈ ہو کے اس کے بعد پھر سیٹیز کی طرف آتا ہے ہم لوگ تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے ڈرائیو کر کے یہاں پہ آئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہم یہ سب کچھ دکھا سکیں یہ دیکھیں آم کی بیٹیاں جو ہیں وہ لوڈ ہو رہی ہیں ٹرک کے اندر سارے لوگ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پیکنگ چل رہی ہے یہ سب پیک کر رہے ہیں اور یہ پیٹی کے اندر پیک کرنے کے بعد پھر پیٹی جو ہے وہ جا رہی ہے آگے اور آگے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو پیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو پیک کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آفتاب جنے جو بھائی ہیں جو کہ یہاں پہ زمیدار ہیں اور ان سے ہم جو ہے وہ عام کے والے سے ساری انفرمیشن لیں گے کہ ان کے پاس کون کونسی قوالیٹی کا جو عام ہے یہاں پر پروڈیس ہو رہا ہے اسلام علیکم کیسے آپ خیرے سے ہیں اسلام علمدلہ آپ خیرے سے ہیں ٹھیک ہے ہم کراچی سے آئے ہیں بڑے ارجن نوٹس کے اوپر یہاں پر ماشاءاللہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو بڑی خوشی ہوئی میڈیا کے دوستوں سے مل کے یہ دس ایری کی ورائٹی ہے اچھا یہ دس ایری ہے ہاں جی ہے یہ فرسٹ ایرلی ورائٹی یہ ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ سندھری شروع ہوگا پھر چوسہ شروع ہوگا بھینگن پالی شروع ہوگا سنہرہ ہوگا سوانہری کا ہوگا اس قسم سے جتنی بھی سب سے زیادہ مشہور یہاں پہ سندھ میں کون سے عام کی جو ہے وہ قسم ہوتی ہے سندھری کا دو قسم ہوتا ہے جو ہے وہ براؤن سندھری ہوتی ہے ایک بلیک سندھری ہوتی ہے صحیح آپ لوگ یہاں پہ صرف شہر کے اندر ہی سیل آؤٹ کرتے ہیں یا نہیں آپ لوگ ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں یہ میرا مال ملتان جا رہا ہے اچھا اور ایکسپورٹ والے آتے ہیں تو ان کو ہم ایکسپورٹ کوالیٹی دیتے ہیں پھر اس میں اس کو چھانٹتے ہیں چھانٹی کر کے پھر ان میں ایک کوالیٹی بھی کوالیٹی کرتے ہیں جو ایک کوالیٹی اچھی کوالیٹی ہوئی وہ پھر ایکسپورٹ جاتی ہے آج آپ دکھائیں زرہ کیا کیا پیکنگ ہو رہی ہے یہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے یہ والا کونس ہے دوسری ہے یہ چوز کے کھانے والا ہم ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دوسری آم ہے جو چھوٹا والا ہوتا ہے اس کو چوز کے کھایا جاتا ہے یہ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرین ہے اس کو پھر یہ لوگ کس طرح پکاتے ہیں یہ جو پوڑیاں ہیں اس میں ڈال رہے ہیں تو اس سے یہ پوڑی ڈالنے سے یہ پک جائیں گی یہ وائٹ کلر کی ہے یہ وائٹ کلر کی ہے جو پوری ہے اچھے کیمیکل ہے اور یہ کتنے دن تک اس کو اس کے ساتھ بند رکھیں گے تو پک جائے گا انشاءاللہ ہے ویڈن سکس ڈیز ویڈن سکس ڈیز یہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا یلو ہو جائے گا ایک سیزن کے اندر ایک درک کتنا پروڈیوز کرتا ہے اس میں یہ نہ دیکھو ابھی موسم جو ہے وہ تھنڈا چل رہا تھا رمضان کے مہینے میں بھی تھنڈا چل رہا تھا اس کو تھوڑا گرم موسم چاہیے تو اس میں کچھ وہ بھور جو ہے وہ مارتا ہے تو کبھی کسی درخت میں سے جو ہے وہ سو پیٹی بھی اتر جاتی ہیں کبھی کسی درخت میں ڈیٹھ سو پیٹی بھی اتر جاتی ہیں کسی میں پچھتر پیٹی بھی اتر جاتی ہیں ایک پیٹی جو ہے وہ کتنے ویٹ کی ہوتی ہے بارہ کلو بھی ہوتی ہے پندرہ کلو بھی ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ بارہ کلو ہوتی ہے سندری کی جو ہے وہ چوسے کی وہ پندرہ کلو یہ جو پیچھے درک نظر آ رہے ہیں یہ درک کے سام کے ہیں یہ دس ایڈی اور سرولی ان میں کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تیز ہوایاں چل رہی ہیں میٹی ہو رہی ہے ہم آ تو گئے ہیں آج تنڈو الائیار دیکھیں آج ویڈیو کس حد تک ہم بنا سکتے ہیں اور واپسی آج ہماری ہو بھی پاتی ہے یا نہیں یا ہو سکتا ہے شاید ہمیں یہ ہی سٹے کرنا پڑ جائے یہ بھی پوسیبل ہے میں ان کو جو اکسر اپنی ویڈیوز میں کھیچ لیتا ہوں اپنے ساتھ ہی آج بھی ٹائم نکال کے آئیں اپنا ٹائم شورٹ ہے اور آپ کو دکھانا ہے سب کچھ کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہیں کپڑے دھو رہے ہیں یہ دیکھیں کپڑے دھو رہے ہیں اچھے دیکھیں اب ہم آگئے ہیں یہاں پہ یہ سندری ہے یہ سندری جو ہے وہ عام کا درگت ہے اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کو کٹ کے کھانے میں بہت مزاد ہے مطلب سمجھ لینا اس کو کنگ کہتے ہیں فروٹ کا تو پھر تو یہ دیکھیں یہ سندری ہے ابھی یہ سائز میں اور بھی بڑھے گا اور بڑھے گا اور اس کے بعد تو پھر جب آپ یہ کھانے جو این کہ چھلکہ اتا اچھا اچھا بتا رہے ہیں کہ اس کا میکسیمم وزن تین پاؤ سے ایک کلو تک ہو جاتا ہے آگے چلتے ہیں اور بھی بڑی سائز کے ملیں گے یہ دیکھیں یہ تیز ہوا چلنے سے درخت گر بھی گیا ہے یہ جو عام ہے سندری سمی بھائی کے ہاتھ میں اس کا سائز آپ دیکھیں یہ اچھے خاصے ویڈ کا ہے اور ابھی تو یہ جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے جب ریڈی ہوگا تو سوچیں اس کا سائز اور بڑا ہو جائے گا یہ انور اٹرول ہے یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن بڑا نایاب ہے اس عام میں خوشبو ہوتی ہے قدرتی طور پر اور بڑا میٹھا اور اتنا کھانے میں لذیذ ہے اس میں کوئی جالا والا نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی زیادہ لوگ چوز کے ہی کھاتے ہیں نا بلکل ہاں چھوٹے عام اس طرح سے اچھا آپ تاب بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ گلاوی نسل کی بکریاں ہیں یہاں پر اور یہ جو بچہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت سا اس کی ویلیو پانچ لاکھ روپے ہے یہ ایکسپو میں بھی جو ہے وہ ابھی انہوں نے ایوارڈ ون کیا ہے ہیدر آباد کے اندر اس کی جو قوالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کان جو ہے اٹھائیس انچ ہوتے ہیں اچھا ہاں اور جو ہم جو مقابلہ جیتے ہیں وہ اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کا کان ایک اس کی نکوٹ اور ایک اس کا یہ گلا یہ گلا جو ہے نا گلا یہ اور یہ کان اچھا یہ اٹھائیس انچ تک ہوتے ہیں صحیح اس کی خوبصورتی کلا اچھا آفتر بھائی یہ بتائیں کہ یہاں سے یہ جو پاکستان سے آم ہے کون کون سے کانٹریز بھی زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے ہمارا تو میڈیلسٹ جو ہے وہ اس پہ فرسٹ جاتا ہے دوبائی ہے سعودی ارب ہے کتر ہے ایران ہے اور انگلینڈ بھی ہمارا جاتا ہے یورپ بھی جاتا ہے امریکہ کی تھوڑی جو ہے وہ بھی پہنچتا ہے لیکن وہ ان کانٹریز سے ڈائریکٹ ہمارا نہیں جاتا ہے تو ہمارا جو ہے وہ ایسا سسٹم پاکستان گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ ہم ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان میں ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں بلکل تو یہ ہمیں اس میں ایگریکلچر پہ ہی ہمارا ملک ہے اور علم دلہ چار موسمیں ہر موسمیں ہمارے پاس دنیا میں آپ جاؤ میں بھی گیا ہوں تو کہیں کونسی چیزیں کہیں کونسی نہیں ہیں ہمارے کو اللہ میانے ہر چیز ہر نعمت سے نواز آئے ہمیں گورنمنٹ کو ایسا ہونا چاہیے زمیدار کو فوکیت دے زمیدار کو ریٹ دے سبسیڈی دیں اور زمیدار ایک ملک کو چلا سکتا ہے گندم بھی وہ لگاتا ہے شوگر کین بھی لگاتا ہے مینگو ویجیٹیبل سب تو اس میں ان کو زمیدار کو فیسلٹیٹ کیا جائے اچھا یہ عام کا جو سیزن ہے کب سے سٹارڈ ہوتا ہے کونسے مہینے ایسے ہیں ابھی مائے میں یہ سٹارڈ ہوا ہے انڈ آف مائے جون پورا چلے گا جولائے میں ہمارا پندرہ تک چلے گا پھر پنجاب سٹارڈ ہوتا ہے پنجاب کا کب تک چلتا ہے پنجاب کا پھر کافی چاہتا ہے آگست تک جاتا ہے اچھا وہ بھی چونسا چونسا اچھا ایک درگ لگتا ہے عام کا جیسے نیاپ نے پودا لگا ہے کتنے سال کے اندر یہ پھل دینا سٹارڈ کر دیتا ہے تین سال میں تین سال میں یہ پھل دینا سٹارڈ کر دیتا ہے فرسٹ آج دے پٹائی کا ہمارا توڑائی کا تو آپ لوگوں کے قدم لگیں تو میں بہت خوش آئندہ اس بات کو سمجھوں گا آپ ہمارے بھائیوں کراچی سے تشریف لائے ہو تو یہ میں آپ چار دوستوں کو چار جنے ہو یہ گفت کرتا ہوں ماشاءاللہ یہ ان کی مہمان نوازی ہے کہ انہوں نے چار پیٹیاں جو ہے وہ ہمیں گفت کی ہیں عام کی جو گئے ہم آپ نے ساتھ لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ چار پانچ دن میں چھے دن کے اندر یہ پک جائیں گے جزاکاللہ تینکی سو مجھ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے بہت تیز ہوایں یہاں پہ چل رہی ہیں اور موسم بلکل ہی چینج ہو گیا تو ہم واپس کراچی کے لئے نکلیں گے سفر ہمارا بھی کافی بڑا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آج کراچی کے لئے نکلی جائیں تو آفتاب بھائی تینکی سو مجھ کہ آپ نے مہمان نوازی کی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور آپ کے پاس آگے انشاءاللہ پھر آئیں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے اور میں آپ لوگوں جیسے دوست بھائیوں کا میرا غریب کھانا چوبیس گھنٹے کھلا ہوا ہے ویلکم جب بھی آپ کا ذل کریں تو آپ کو اپنا گھرے تشریف لائیں انشاءاللہ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے انسٹاگرام پہ میں مصطفانی 26 کے نام سے ہوں اور پھر ملیں گے ہم لوگ کسی اور ویڈیو کے اندر ہوفلی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں سب لوگ کڑے ہوئے ہیں یہاں کے ہمارے لیے اور بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر السلام علیکم